اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ کی سکن کی تمام پروپلمز کو دور کرے گی آپ کی سکن پر اکنی ہے آپ کی سکن پر پیمپلز ہے یا آپ کی سکن سپورٹلیس ہو گئی ہے آپ کی سکن ڈیڈ ہو گئی ہے جن کی سکن سرجیوں کی وجہ سے بہت زیادہ کالی ہو گئی ہے تو یہ ریمیڈی ان تمام مسائل کو امپروف کرے گی اور یہ کین کریں یہ کین کریں کہ اگر یہ کریم آپ گھر میں بنا لیتے ہیں تو آپ کو یہ بیستہ کام بھی دے گی جسے آپ اپنے ڈیلی یوز میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چمچ طبت کریم کا ایٹ کروں گی یہاں پر میں صرف ایک سے دو دن کے لیے کریم بنا رہی ہوں آپ چاہے تو مہینے کی بھی بنا کر رکھ سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو ہر چیز کی کوانٹیٹی کو زیادہ کرنا ہوگا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کریم ایٹ کی ہے طبت کریم ویسے بھی بہت ہی زبردست کریم ہوتی ہے طبت کریم ویسے بھی بہت پرانی کریم ہے اور اسے ہماری نانیا دادیاں اپنی زمانے سے یوز کر دی آ رہی ہیں اور اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو ایک چمچ طبت کریم کا ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں استعمال کروں گی سندل پاودر اسے آپ سینڈل ووڈ پاودر بھی بول سکتے ہیں تو سندل پاودر ہماری سکین کے لیے اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ اس کے فوائد سننے تو آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا یہاں پر میں نے سائیڈ گانی کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی برینڈ کا استندل پاودر ٹرسٹڈ کمپنی کا یوز کر سکتی ہیں تو یہ پاودر بہت ہی عرصے سے ساری سکین کی پرابلمز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس پاودر کا اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو یہ کیل محاصو کو بھی دور کرتا ہے اور یہ سکین کو بہت ہی زیادہ لائٹ کرتا ہے یہ پاودر آپ کی سکین کو سن برنڈ سے سیف رکھتا ہے جیسے اگر سمجھ آ رہے ہیں سکول اور کالیج گوئنگ بچیاں جو ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین کریم ہے آپ اسے ایزا بیس بھی یوز کر سکتے ہیں روز مرہ کے فانکشنز یا پھر ایونڈز کے لیے آپ اسے لگا کر رکھ سکتی ہیں اسے آپ عام طور پر گھر میں بھی لگا کر رکھ سکتی ہیں یہاں پر ایک چمچ پاودر ایڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر تھوڑی سی گلیسٹرین ایڈ کر دوں گی تاکہ ایک تھنڈا سا اور سودنگ سا ایفیکٹ مل سکے تو گلیسٹرین بھی ہماری سکین میں چمک پیدا کرے گی اور اس میں جو ہم نے طبت کریم اور سینڈل ووڈ پاودر استعمال کیا ہے یہ ان دونے کی خصوصیات کو بڑھا دے گا اس کے بعد میں یہاں پر اب کروں گی مکسنگ اور مکسنگ کرنے کے بعد میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں یقین کریں کہ یہ ریمیڈی یہ کریم اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ریزلٹ دیکھ کر خود احران ہو جائیں گے اور یہ مہنگی بھی نہیں پڑے گی یہاں پر جو میں نے سینڈل اوٹ پاوڈر یوز کیا ہے وہ بھی اتنا مہنگا نہیں آتا تو آپ کسی بھی ٹرسٹڈ کمپنی کا یوز کر سکتی ہیں اور سینڈل پاوڈر جو ہے وہ ساری سکن کی پروگرمز کو دور کرتا ہے اور اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرتے ہیں تو یہ کیل محاصو کو بھی دور کرتا ہے اور سکن کو بہت ہی زیادہ لائٹ کرتا ہے یہاں پر بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر تھوڑی سی طبت کریم اور ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ہمارا کلر بنا ہے بیس کا یہ تھوڑا سا اور لائٹ ہو جائے جو ہماری سکن کے ساتھ میچ ہو سکے تو اس کے بعد پھر سے آپ نے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد یہ ہماری کریم کچھ اس حالت میں آگئی ہے اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایٹ کروں گی وائٹامین ای کا ایک کیپسول تو وائٹامین ای کا ایک کیپسول ایٹ کر رہی ہوں یہ صرف اس لیے ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اگر جنہوں نے کریم کو زیادہ دیر بنا کر رکھنا ہے وہ اسے ایزیلی سیف کر کر رکھ سکیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے ایٹ کی ہیں اگر آپ اسے ایک مہینے کے لیے بنا کر رکھ رہی ہیں تو آپ نے ہر چیز کی کوانٹیٹی کو زیادہ کرنا ہوگا تو بس آپ نے مکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں وہ سب یک جان ہو کر مکس ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس میں جو سندل پاودر ایٹ کیا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے تو پاودر کسی بھی لیکویڈی چیز میں مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد جیسے ہم کریم یوز کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے کریم کو لگا کر یوز کرنا ہے تو یقین کریں جتنے بھی ہمارے سکن کے مسائل ہیں اگر آپ کی سکن پر اکنی ہے pimples ہیں یا پھر آپ کی سکن رف ہو چکی ہے یا پھر آپ کی سکن سپورٹلیس ہو چکی ہے دیڈ ہو چکی ہے یا پھر آپ کی سکن پر بہت ہی زیادہ ڈرٹ ہے تو اس ریمیڈی کو یوز کر کے آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے آئی ہوپ سو آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریمیڈی بہت پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے گا اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہیں میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ